ہمیں عبد اللہ کا ہونا ہے لیکن اللہ کے علاوہ بھی سب ہمیں اپنا عبد ہی بنانا چاہتے ہیں انسانوں کے بھی خواہش ہے کہ لوگ ہمارے عبد بنیں اور بنائے ہوئے ہیں انسان انسان کا عبد بنیں عبد کا مطلب غلام نہیں ہے وہ غلام کو جو عبد کہتے ہیں وہ اسی وجہ سے کہتے ہیں چونکہ وہ آمادہ ہے آپ کے فرامین سننے کے لئے جیسے آپ کے ملازمین ہیں آپ کے گھر کے اندر جو ملازمین ہیں فیکٹریوں میں دکانوں پہ کاروبار میں اداروں میں آپ کے ملازمین کتنے آمادہ ہیں آپ کے فرامین کو ماننے کے لئے یہ عبد ہے یہ عبدیت ہے اب اگر آپ ان سے جو فرامین منوا رہے ہیں یہ اللہ کے فرامین ہیں تو وہ آپ صرف وسیلہ ہیں ذریعہ ہیں ان کی تربیت کا آپ ان سے اللہ کی بندگی کروا رہے ہیں لیکن اگر ہم خود اپنی فرامین منوا رہے ہیں تو پھر وہ ہمارے عبد ہیں اور تیار ہوتے ہیں ملازمین چونکہ انہوں نے آپ سے تنخواہ لینی ہے کتنے مستعد ہوتے ہیں آمادہ ہوتے ہیں آپ جو سختی ڈالیں مثلاً اللہ کے صبح و صویرے اٹھ کے دو رکعت نماز پڑھو نیم پڑھتا لیکن بوس کہہ دے کہ آپ نے اسی ٹائم نماز کے ٹائم پہ آپ نے میرے دفتر میں آنا ہے یہ آجاتا ہے وہ ایک واقعہ سنایا انہوں نے کسی مومن کا عام سا ایک مزدور قسم کا آدمی تھا کسی سیٹ کے ہاں ملازم تھا تو اس نے سیٹ سے صرف ایک چیز کی اجازت لیو تھی کہ مجھے نماز کے لیے آپ نے اجازت دینی ہے میں نے جماعت کے ساتھ مسجد میں نماز پڑھنی ہے تو اس نے کہا ٹھیک ہے نماز کا اس نے ٹائم رکھ دیا کہ پانچ منٹ نماز کے ٹائم پہ آپ مسجد جا سکتے ہو باقی تمام ٹائم ڈیوٹی کرنی ہے اس نے قبول کر لیا اور وہ اس کے مطابق ڈیوٹی کے دوران نماز کا جب وقت آتا تھا تو وہ چلا جاتا تھا نماز پڑھنی ہے ایک دن وہ نماز کے لیے گیا واپس نہیں آیا پانچ منٹ یا دس منٹ مقرر تھے اس کے مالک نے دیکھا کہ ابھی تک نہیں آیا تو تھوڑا انتظار کیا پھر نہیں آیا پھر بندہ بھیجا وہ پھر نہیں آیا پھر اٹھ کے خود آ گیا وہ اور مسجد کے باہر آ کے اس نے پوچھا کہ یہ میرا منازم یہاں آیا ہے نماز کے لیے نماز کب کی گزر چکی ہے یہ ابھی تک یہاں بیٹھا ہوا ہے تو اس نے کہا اسے بھلاؤ تو اس نے جو پیغام لے کے اندر گیا کہا وہ اندر ہی ہے بیٹھا ہوا لیکن باہر نہیں آتا وہ آپ کو کہہ رہے ہیں مسجد میں آو پھر کے اب یہ چلا گیا غصے سے اس کو ڈانٹنے یا جو بھی کروائی کرنے اسے جا کر کہا کہ تم آئے کیوں نہیں آ کیوں نہیں رہے ہو تو اس نے کہا آنے نہیں دیتے میں آنا چاہتا ہوں مجھے آنے نہیں دیتے اس نے کہا کون نہیں آنے دیتا کہا وہی جو تجھے مسجد میں نہیں آنے دیتا مجھے دکان پہ نہیں آنے دیتا کوئی چیز ہے نا جو تجھے مسجد نہیں آنے دیتی میں تیرا ملازم ہو کہ میں آتا ہوں تو نہیں آتا کسی نے رکا ہوئے نہ تجھے کوئی رکاوٹ ہے نہ اب یہی چیز دیکھ لیں ہم ہم اپنے باس کے اپنے مالک کے جس کے ہم ملازمت کرتے ہیں جس کے ماتحت ہیں اس کا فرمان ٹالنے کی جرت نہیں کرتے وہ الہ ہے ہمارا اصل میں ہم عبد اس کے ہیں جس کی فرمن برداری کے لیے مکمل طور پر دس بستہ ہاتھ بان کے اس کے سامنے جوک کے کھڑے ہوئے یہ عبدیت ہے اللہ ہدایت کا یہ بنیادی نکتہ ہے یہ مہوری نکتہ ہے کہ آپ نے شروع کہاں سے دین ہوتا ہے لا الہ اللہ کے علاوہ کسی کو الہ ماننے سے انکار صرف اللہ الہ ہے حاکم فرمن روہ صرف وہ یہاں سے شروع ہوتا ہے دین آغاز ہے یہ اللہ فردین کی خب جب یہ کرو گے آپ لا کہو گے الہ کو یعنی کوئی بھی فرمن روہ نہیں ہے اللہ کے علاوہ تمہارا تو تمہیں اس کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کرنا پڑے گا یہ ایسے بیٹھے بیٹھے مثلا بھی اس مجلس میں بیٹھے ہوئے کتنے انسانوں میں یہ آمادگی ہے کہ میں اللہ کے علاوہ کوئی کسی کا فرمان روہ میرا کوئی بھی نہیں ہے میں کسی کا تابع فرمان نہیں میں صرف اللہ کا البتہ اگر کوئی مجھے اللہ کا فرمان دے رہا ہے وہ میں مانو گا نہ اس وجہ سے یہ کہہ رہا ہے بلکہ اس وجہ سے یہ اللہ کا فرمان مجھ سے منوار ہے جیسے انبیاء ایک بات اپنی نہیں منواتے تھے سب اللہ کا فرمان منواتے تھے آئمہ اللہ کا فرمان اللہ کی فرمن برداری کرواتے تھے نہ اپنی قرآن کریم کے اندر آیت بھی ہے کسی انسان کو کہ اللہ اس کو نبوت دے رسالت دے کتاب دے اور وہ لوگوں کو کہے کہ کونو عبادن لی میرے بندے بنو میرے عبد بنو قرآن پیش کر کے نبوت رسالت امامت کے ذریعے سے لوگوں کو اپنا بندہ بنائے یہ نہیں کہہ سکتے بلکہ کیا کہے کونو ربانیین آپ نے یعنی آئمہ کا کام اپنا بندہ بنانا نہیں ہے لوگوں کو رسول کا کام اپنا بندہ بنانا نہیں ہے سب کا کام لوگوں کو اللہ کا بندہ بنانا ہے اور خود بھی اللہ کی بندگی کرنی ہے یہ تمام دین ہے یہ ہم اگر بندگی میں آ جائیں یعنی عبدیت اس معنی میں آ جائے مکمل تیاری سو فی صد فقط اپنے حاکم کے فرامین کی اطاعت کے لیے ہم عبد ہو گئے اور اللہ کو اگر حاکم مان لیا اور اس کی حکومت میں آ گئے اور اس کے فرامین مان لیا تو وہ ہمارا الہ ہے لیکن یہ مشکل یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ یہ جو کلمہ ہمیں کہا گیا بنیاد لا الہ اللہ کے علاوہ کسی کو الہ نہیں ماننا مشکل یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ ہر ایک کی خواہش ہے کہ ہمیں اپنا عبد بنائے اور ہمارے اندر بھی یہ رجحان ہے کہ ہم مشروط طور پر کسی کے بھی عبد بننے کے لیے تیار ہیں ان میں جو سب سے زیادہ خواہش مند ہے جس کو کہیں کہ دن رات کا چنتہ یہی ہے کہ ساری انسانیت میری عبد بن جائے اس کا انوان دنیا ہے قرآن نے بھی دنیا رکھا ہے امیر المومنین علیہ السلام نے بھی دنیا رکھا ہے کہ دنیا انسان کو عبد بنانا جاتی ہے دنیا کا ایک ہدف ہے کہ انسان عبد بنی دنیا کے اللہ کی عبدیت سے نکلیں فرمان مانے دنیا کا دنیا کے سیز کا نام ہے یہ بارہ وضاحت کی ہے یہاں جس دنیا کا ذکر ہے یعنی جس نسل کو آگے زندگی گزارنی اور ہم اسے رہنمائی کر رہے ہیں کہ آپ نے زندگی ایسے گزارنی ہے انہیں یہ بتا رہے ہیں کہ دنیا تمہیں اپنا عبد بنائے گی تم اس معرض میں ہو ایک بہت قوی توانا چیز ہے دنیا غیر معمولی طاقت ہے دنیا کے اندر اور تاثیر ہے دنیا کے اندر دنیا کس چیز کا نام ہے لہب اور لہب کا نام اور اس کے اندر بہت کشش ہے